جو میں لے کر رہی ہوں وہ ہے ہم جسے کہتے ہیں ہم یہاں زدہ دھر کہہ رہی ہوتی ہے پیلی ڈال بیٹا جا کے بنا لو لیکن ہم لوگ کہتے ہیں نہیں ہم میں تو آتی ہے ہمی سے پوچھنا پسند نہیں کرتے ان لوگوں کے لئے ان بگنرز کے لئے اور ان لوگوں کے لئے جنہیں ریسپیز ہوتی ہے لیکن انہیں ہوتا ہے کہ آج جو ہے وہ چٹ پٹا کسی اور طریقے سے ہم بنائیں خیر ان لوگوں کے لئے میں لے کر رہی ہوں دال چاول اچھا ہم نے پیلی ڈال دال لے لی نہیں وہ میں نے تقریبا بندہ سے بیس منٹ بگو کے رکھی پھر میں نے اس کے اندر سویسے ڈال دیا سویسے ڈال کے میں ڈھکا دے کے رکھ دیا خیر ہم نے یہاں پہ میں نے دیا تین کپ جو ہے گلاس چاول سوڑی کپ نہیں چاول وہ گلاس اچھا اس کے ساتھ یہ تھے کہ میری پیلی ڈال دال جو ہے وہ یہاں پہ گل رہی ہے میں نے ساتھ ہی چاول جو تھے وہ بگو دیئے تھے اچھا یہاں پہ جو ہم دال چاول جو چاول ہیں وہ میں بلکل ڈیفرنٹ درکے سے بنا رہی ہوں خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو لوگ اویل زیادہ یوز نہیں کرنا چاہتے ہیں خیر میں اویل میں بنا رہی ہوں آپ لوگ گھیر ڈالا چاہے تو گھیر بھی ڈال سکتے ہیں خیر میں نے بائر کرنے کے لیے پہلے لے لیے اسے چار گلاس چاول اچھا گرم مسائلہ ڈالنے کے بعد میں نے اس کے اندر تقریبا ڈیفر چمر جو ہے وہ نمک ڈال دیا اچھا نمک ڈالنے کے بعد آپ لوگتے ہیں کہ اس دیکھ سکتے ہیں میں نے اسے اوبلنے کے لیے رکھ دیا اور ساتھ میں رکھ دیا ساتھ میں نے اس کے اندر ڈال دیا دھنیا اور میں نے یہاں پہ کٹا ویلنے ڈالا تھا ایسی ہی نکال کے وہ ڈال دیا اور خاصات میں نے دو ہری میچے ڈال دیا جب میرا اوبلتا ہوا پانی تھا اس کے اندر میں نے ڈال دیا رائس جو میرے بکوئے پہ تھے واش کر کے میں نے اس کے اندر ڈال دیا خیر اس کے بعد وہاں پہ اوبل رینج رائس اور یہاں پہ جو تھا وہ میں دال ساتھ اچھا کر رہی تھی دال جو ہے وہ میری اچھی طرح گل رہی تھی میرا یہ تھا کہ میری جو دال ہے وہ زیادہ پکے سے ہی پانی نہ رہے خیر یہاں پہ تقریبا پانی تھوڑا سا رہ گیا تھا پھر اس کے پر میں نے دم دے دیا ایسا یہاں پہ مسالہ بنانے کے لیے میں نے انین لیا تھا اور صاحب میں نے ٹویٹوز لیا تھا ایک جو میڈیم سا چھوٹا مٹا سا پیارا سا اور یہاں پہ میں یہاں اویل ڈالوں گی اویل ڈالنے کے بعد میں نے جو پھریک پھریک اپنا انین کٹا ہوا جو تھا وہ جیسے ہم لوگ لیتے ہیں اوملٹ کے لیے لے رہنا ہے اور تھوڑا سا ہی لینا ہے کیونکہ ہم نے دوبارہ اسے وہ دینا ہے تڑکا اسے ہم تھوڑا سا لے رہیں گے اویل اویل ایڈرک لیسن کے پیسے ہوئے یعنی کہ ایڈرک پیساوہ جو ہے ایڈرک لیسن پیساوہ وہ میں نے ڈال دی ہے آج اویل بائی مچھو لائچی سکتے کوکنگ ریٹ کیونکہ آج سازہ میں سوائی کر رہی تھی سازہ میں کھانا بنا رہی تھی خیر اس کے ساتھ ہی جو ہے میں نے جو تھا شیل فرائی ہونے کے بعد میں میں نے اب جو تھا اس کے اندر ٹومیٹوز جو تھا بری کرتا ہوا ڈال دینا ہے خیر میں نے یہ جو ریسپی ہیں ان لوگوں کے لیے خاص اور جو میاں کہہ رہی ہوتی ہیں بیٹا چاہو بنا کر اور بچیاں کہتی ہی ہمیں ہمیں بنانا آتا ہے لیکن ہم لوگ کبھی ایسے ڈنڈی مارتے تھے لیکن ہمارے پاس تب یوٹیوب نہیں ہوتا تھا میری پیاری بہنوں آپ لوگوں نے گھبرانا بلکل بھی نہیں ہے یہاں پہ شیل فرائی کرنے کے بعد میں اس کے اندر ڈالوں گی ٹومیٹوز آپ لوگ نے گھوڑ سے پوری میری ویڈیو دیکھنی ہے پھر آپ لوگوں کو سمجھ جائے گی کہ میں کر کیا رہی ہوں خیر اس کے ساتھ جو ہے میں نے جو میرا پیاز اور ادک لسن ہو گیا تھا شیل فرائی اس کے بعد میں نے ٹومیٹوز ڈال دینا ہے بری کٹے کٹے ہوئے بری کٹے ہوئے بری کٹے ہوئے جو ہیں وہ میں جو میں نے ٹومیٹوز جو ہے وہ بھول لینا ہے تاکہ جو میں ڈال میں ڈالوں تو وہ بلکل الگ الگ نہ آنا سا رہا ہے خیر اس کے ساتھ جو ہے سپائسز میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں نے سپائسز کیا گیا ڈالیتے ہیں میں ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ جو ہے جو بھی آپ چیزیں بنائیں کھانا بنائیں اس کے اندر آپ خاص اور بنانے سے پہلے بس میں لوگ ضرور پڑھیں اور ایک اور ٹی اگر آپ کھانا بنا رہے ہیں آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو سپائسز ہر چیز آپ کے بالکل پیفیکٹ ہے تو آپ سورے کو سورتین دفعہ پڑھ کر اولا خدرشی پڑھ کر اس کے دم کیا کریں اپنے کھانے کے یعنی کہ جب دم لگا رہے ہو یا کھانا بناتے ہوئے کیونکہ آپ کو بتا ہے اس کے جب ہم لوگ اس چیز کے ایڈیٹنگ کرتے ہیں تو اللہ تعالی اس کے اندر ایک تو برکر ڈال دیتا ہے اور آپ کی پرفیٹ چیز بن جاتی ہے جو کہ امیہ اور خاص ہماری پیاری پیاری جو ساسی ہیں محمد ڈانڈ جی بھی نہیں ہے کہ آپ لوگ کا نمک کم ہوگی ہے یا مچے کم ہوگی ہیں خیر اس کے ساتھ ہی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جب میں نے سپائسیز آپ لوگ دیکھ چکے تھے کہ نمک پہلے میں نے ایڈیٹنگ کی تھی لگے میری کم تھی میں نے چکھا تھا اور میری پیاری وہ بہنیں جو بینگنرز ہیں وہ نمک اور ایڈیٹنگ کر لیں گی اس کے اندر پہلے ضرور چکھا کریں جب نمک ہم لوگ ایڈ کر رہے ہوتے ہیں کوئی بھی سارا منانے سے پہلے نمک چکھا کریں اگر تھوڑا سی اس کی کونٹیٹی بڑھا دیں خیر میرے آپ نے دیکھا میں سارا جو بھونا ہوا تھا وہ میں نے ساری کونٹیٹی بھی جو چیزیں ڈالنی تھی اس کے بعد میں نے ہاف ہاف سبون ساری چیزیں لی تھی آپ نے دیکھا میری ڈال جو تھی وہ تھوڑیسی پتلی تھی تو میرا یہی امائنڈ تھا کہ چاولوں پر آپ کا پتہ ہے پتلی ڈال ہی اچھی رکھتی ہے اتنی پتلی بینہ ہو کہ آپ کی بہت زیادہ پتلی بینہ ہو اور ہمیں میوں سے اور ساسوں سے ڈان پڑ رہی ہو نو ایسا بلکل بینہ ہو خیر میری ساس ہی نہیں ہے لیکن پھر بھی میں ان ساسوں کی بات کر رہی ہیں جو کرتی ہیں ایسے ڈان دی اپنی بہوں کو خیر یہاں پہ میری رائس سے جو وہ ریڈی ہو گئے تھے میں نے تڑکا وہ والا جو تھا مسالہ وہ میں نے اس کے اندر ریٹنگ کر لی تھی اپنے دیکھچے کے اندر جو پورٹ تھا اس کے اندر میں نے ڈال دیا تھا یہاں پہ آپ لوگ رائس دیکھ سکتے ہیں میں نے کتنے زبردست قسم کے رائس ریڈی ہوئے یہاں پہ میں نے اویل زیادہ نہ اویل زیادہ لگا ہے اور بڑے مزدار ق ہم کے فلفی فلفی سے میری ریڈی ہو گئے ہیں یہاں پہ رائس دوبارہ میں نے پہنا پنا بوچ کیا پہنا بوچ کرنے کے بعد اس کے اندر میں نے اویل ڈالا یہاں پہ میں آپ دینے لگی ہوں تڑکا تڑکے کے لیے سب سے پہلے مجھے چاہیے ہوگا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ لار مرچ موٹی بڑی والی اور گرین چیلی کیونکہ میں نے گرین چیلی آپ لوگوں نے دیکھا ہے میں نے کہیں یوز رہیں کی اور زیرہ زیرہ بھی میں نے بلکر یوز رہیں کیا تھا اس لیے دال کے لیے میں نے دینوں چیزوں کو سپائس میں جو ہے وہ ارچی طرح فرائے کر لیا ہے شیل فرائے کرنے کے بعد میں نے یہاں پہ تڑکا دے دیا یہ دیکھیں یہ کتا ہے مزے کا دال کا تڑکا ہو گیا ہے خیر آپ لوگ بھی ایسے دال کا تڑکا مزے دار دیجئے اور اگنور مائی پورٹ کیونکہ ہمارا اوریجنل میں ایسے ہی چلوا ہوتا ہے گھر میں ہماری سبزی ایسی ریڈی ہو رہی ہوتی خیر اچھا میری یہاں پہ جو ہے وہ دال ریڈی ہو گی تھی گرنش کے لیے اپنا بریک دھنیا جو تھا ووش کر کے یہاں پہ بریک بریک میں نے ڈال دیا ہے آپ لوگ بھی ایسے ڈال دیجئے گا اور یہاں پہ دیکھیں کتنے مزے کی اور نو ڈاؤٹ اگر آپ میری اس جو ریسی بھی کو فولو کریں گے اور ڈان بھی نہیں کھیں گے اور مزے دار بھی بن جائے گی یہاں پہ جو تھی میں نے سیل بریک بریک کٹ کر لی تھی جو کہ ہماری سب سے زیادہ فیوریٹ ہوتی ہے ہم دال اور چاور کے ساتھ یہی کھا رہے ہوتے ہیں پاک ایسا نہیں کہ یہی فیوریٹ ہے آپ لوگ ضرور بتائیے کہ آپ لوگ کی کیا فیوریٹ ہے اللہ حافظ